الحمدللہ سب سے اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی بیماری کی تشخیص ہو گئی جس بیماری کا نام ایکیوٹ آئی ٹی پی ہے یہ عمومن چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بڑی عمر میں بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کینسر نہیں ہے یہ دوسری اچھی خوشی کی خبر ہے تیسری بات یہ ہے کہ قابل علاج ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا بون میرو جسے ہڈی کا گودہ کہتے ہیں وہ اس کا کوئی کینسر نہیں ہے اور اس کی ریکووری عمومی طور پر دو قسم کی دو میں سے کسی ایک دوا کے ذریعے ممکن ہوتی ہے ایک سٹیروائیڈ ہوتے ہیں دوسری آئی وی آئی جی کے نام سے انجیکشنز ہوتے ہیں جن سے ان کا علاج کیا جاتا ہے یہ دوائیں ملنے کے بعد عمومی طور پر پانچ دن چار دن میں پلیٹ لٹ کی ریکووری شروع ہو جاتے ہیں اور آئی وی آئی جی جن کو مل جاتا ہے تو آئی وی آئی جی ملنے کے بعد تقریباً دس دن سے بارہ دن کے اندر ان کی پلیٹ لٹ جو ہیں آلموسٹ نورمن ہو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد کوئی ایک ایسی گولیوں کی شکل میں ایک ایسی دوا دینی پڑتی ہے جو خریباً شہ مہینے سے لے کی ایک سال مستقیل کھانی پڑتی ہے تاکہ پلیٹ لٹ جو ہیں وہ سیف لیمٹ میں رہے اور جب بیک دفعہ سیف لیمٹ میں آ جاتے ہیں تو انسان ہر قسم کی اپنے دروز مررہ کے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے